بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امریک وحلو لقدتم مل لسانی افقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آئی ہوب کہ آپ لوگ کو پہلی بعد نین نہیں آرہی ہوگی اور یہ چپس کے پیکٹ پھر بجنا شروع ہوگئے تو اس کو ذرا تھوڑا سا پلیس کنٹرول کیجئے انشاءاللہ آپ کو بریک دی جائے گی آئی مست کنفیس کہ تین سے چار دن میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں بڑا ہیوی ٹاپک ہے الومیناٹی اور ابھی مجھے ٹرائنگل نظر آرہے ہیں ہر جگہ پیرمیڈز نظر آرہے ہیں بلکہ کل سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہر جگہ مجھے ٹرائنگل نظر آرہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے انشاءاللہ بیٹل اپون اس دیر ایس این امرجنسی سیچویشن اور اگر ہم نے ریلائز نہیں کیا کہ یہ بیٹل کیا ہے اور اس بیٹل کے نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ لوگ نہیں جاگے میں نہیں جاگا اور ہم نے نہیں کیا تو آپ وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی روح کام جائے گی اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کے سو پلیز بیٹنٹیو ان دس ٹاک وقت بہت تھوڑا ہے کانٹینٹ بہت زیادہ ہے یہ ٹاپک سمجھانا آسان نہیں ہے کیونکہ اللہ ایلومیناٹی is considered a conspiracy theory بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا بائی دوے کتنے لوگ اللہ ایلومیناٹی کو ریل مانتے ہیں یہاں بے how many of you think اللہ ایلومیناٹی yeah maybe there is something there is some secret organization mashallah کافی لوگ اس بات کے قائل ہیں ایلومیناٹی exist کرتی ہے یا نہیں کرتی شیطان تو exist کرتا ہے ابلیس تو exist کرتا ہے میرے بھائی ساکھ نے بات کی آپ کو کافی باتیں بتائیں اس کی techniques بتائیں دجال نے بھی آنا یہ بھی ہم مانتے ہیں تہا نے بات کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے بارے میں جو جو ہمیں warnings دی ہیں ان کو ایک بار میں پھر revise کروا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ شیطان obviously free تو بیٹھا نہیں ہوا ظاہر ہے جس طرح سے وہ آ سکے گا وہ آئے گا from our right from our left آگے سے پیچھے سے راستے میں جا کے بیٹھوں گا اس نے کہا اللہ کو میں ان کے راستے میں جا کے بیٹھوں گا اور میں اس طاق میں بیٹھوں گا کہ کبھی اس راستے پہ آتے ہیں اور میں ان کو گمراہ کروں okay so i'll tell you some ayahs انشاءاللہ just as a reminder ان الشیطان لکم عدو فاتخزوه عدو انما یدعو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو اس کو دوست نہ سمجھو اس کو ایزی نہ لو this is not a joke this event this talk is not entertainment okay یہاں ہم دشمن کی بات کرنے آئے ہیں so we have to be very careful بے شک وہ اپنے حزب اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے فائر کی طرف اس سے ثابت ہوا کہ اس کے حزب اس کے ساتھی موجود ہیں کون ہیں الومیناٹی ہیں فری میسنز ہیں واللہ وعالم لیکن اس کے ساتھی موجود ہیں بے شک شیطان تمہارا بڑا واضح بڑا کھلا دشمن ہے بارسیسا کی سٹوری آپ نے سنی کوئی رحم نہیں ہے یہودی سے دوستی ہو سکتی ہے پیکٹ ہو سکتا ہے امام غزالی کہتے ہیں جیوز کے ساتھ پیکٹ ہو سکتا ہے ابلیس کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں ہو سکتا he has only one mission that is to destroy all of us then اللہ سبحانہ وتعالی told us in surah anam verse 1-1-2 and so we have appointed for every prophet enemies from the shayateen among mankind and jins ثابت یہ ہوا کے انبیاء کے دشمن yes sure ثابت یہ ہوا کے I'll see from here کیونکہ یہاں سے نظر آرہا انبیاء کے دشمن shayateen ہیں اور انسانوں میں بھی شیاتین موجود ہیں اور جنوں میں بھی شیاتین موجود ہیں شیطان ایک لکب ہے okay so both human beings and jins can be شیاتین and اللہ سبحانہ وتعالی says inspiring one another with adorned speech as a delusion inspiring one another with adorned speech you know hollywood bollywood songs adorned speech کیا گانا ہے مزا آگیا ہے گانا سن کے repetitively we are listening to that song adorned speech inspiring one another if you if your lord had so will he would not have done it so leave them alone and their fabrications غور کریں اس آیت پہ کچھ تو کر رہا ہے کچھ تو ہے illuminati ہے کہ نہیں ہے کچھ تو ہے so now i'll tell you a brief history of illuminati and before that yes another ayah i think slides remove ہو گی okay either allah says verily we made the shayateen auliyah of those who believe not okay so they are the protectors literally the protectors protect کرتے ہیں انہیں favors دیتے ہیں انہیں positions دیتے ہیں انہیں وعدے کرتے ہیں ان کے ساتھ شیطان human form میں آ چکا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے جنگ بدر میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ کے مشورہ دینے بھی آیا عملعون ابو حریرہ رزداللہ انہو کے سامنے بھی آیا so it's nothing new if i tell you کہ ابھی بھی آتا ہوگا کہ کسی گروپ کے ساتھ آکے میٹنگ کرتا ہوگا ایجنڈا ڈیفائن کرتا ہوگا پرامس کرتا ہوگا فہاشی جو ہے اس کی اریانی اور فہاشی کا درس دیتا ہوگا تو یہ کوئی اے میرے رب دعا کر رہا ہے مجھے اجازت دے کہ آپ مجھے کھلی چھوٹ دے دیں جب تک کہ مجھے اٹھا نہیں لیتے ان کو ریز نہیں کر لیتے انسانوں کو اور آپ کی عزت کی قسم میں ان سب گمراہ کر کر چھوڑ گا یہ ہے نفرت یہ ہے گرج اب اس کے لیو کیا کیا کر رہا ہے اب بریف history of illuminati let's talk about illuminati very short very quick time come آپ لوگ بڑی documentaries ہیں اس پہ رسرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو قویق لیگ انترودکشن دیتا ہوں میرے نزدیگ illuminati بہت پہلے سے exist کر رہی ہے بات with some other name اوکے بات this illuminati which you know of which you often talk about and freemasons ان کی جو history ہے وہ start ہوتی ہے بیسیکلی میرے نزدیگ نائٹ ٹیمپلار سے سلاہ الدین ایوبی کے دور میں ایک ایک سٹریمیس کرسچن کا سیکٹ تھا نائٹ ٹیمپلار وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم انلائٹن ہمارے ہاتھ کچھ ٹریجر تو وہاں سے فری میسنری ایلومیناٹی بیسیکلی شروع ہوئی ہے جب وہ لوگ سو کال انلائٹن ہوئے تو سلاہ الدین ایوبی نے چن چن کے مارا لیکن ان میں سے کچھ دے فلیڈ ٹو جرمنی سم آف دم فلیڈ ٹو یوکی اور جرمنی میں جو لوگ گئے وہ ایلومیناٹی کہلا یوکی میں جا کے جو یہ پورے ایک گروپ تھا انلائٹن گروپ وہ فری میسن بنے اوریجن اس کا کہتے ہیں 15th سنچری ہے اسیوم بائی اور پلائی تو ویریس گروپ سو پرسن وہ کلیم تو بی انیوزیلی انلائٹن انہوں نے کہا ہمیں تو وہی آتی ہے ہمیں تو ہماری سول اس لیول پہ پہ پہنچ نائٹی میں سے کچھ کون ہے روسی کروشیان دیر تیچنگ کمبائن سمتھن ایجیپشن ہرمیتزم کہ یہ آپ سر چھیجے گا ہرمیتزم کیا ہے کرسچن ناستیسیزم جویش کبالہ کبالہ ماجک which is ویری ایویل ویری ڈاک ماجک الکیمی ویری ویری ایویلی اکلت بلییس جو آپ کو اس کا فاؤنڈر نظر آ رہا ہے کرسچن روزن کریوز اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہی ٹریویل جرمی ٹو ڈیمیس 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 جویر ہاروت و مارود کا آپ کو پتا ہے وَاتَّبَعُ مَا تَطْلُ الشَّيْتِين وَلَا مُلْكِ سُلَيْمَان وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَان وَلَا كِنَّ الشَّيْتِينَ کَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا انزِلَ لَلَى مَلَيْكَيْنِ بِبَابِ لَا حَاروت وَمَارود that شَيْتِين learned magic from these two angels هَاروت وَمَارود وہ کہاں پہ ہیں بابل میں okay دمش کے قریب ہے بابل so maybe maybe he met those people those angels the movement under the name of illuminators seems to have reached France from civilly in 1624 1623 okay this is the beginning یہ roots set ہو رہی ہیں illuminati ki alam rados spanish it means enlightened this is also one of the earliest illuminati according to adherence the source of the light was viewed as being directly communicated from a higher source or due to a clarified and exalted condition of the human intelligence so you're getting my point یہ human intelligence کا بار بار ذکر آرہ ہے higher source کا بار بار ذکر آرہ اگر یہ وحی نہیں ہے تو یہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شیطان نے challenge کیا ہوئے اپنا تخت سمندر پہ لگایا ہوئے اللہ کو copy کرتا ہے کیونکہ اللہ کا تخت بھی سمندر پہ ہے سات آسمان ہے اس کے اوپر کرسی ہے کرسی کے اوپر سمندر ہے سمندر پہ اللہ سبحانہ ایسا نہیں ہے جس سے گمراہ نہیں کرے گا چاہے موسیق انڈسٹری ہو موویز ہو پون انڈسٹری ہو فیشن انڈسٹری ہو ایڈوکیشن سسٹم ہو سوشل سسٹم ہو یا وہ بلیک ماجک ہو موڈرلی بلیک ماجک موڈرن اللہ بابرین اللہ 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 سی 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 مجھے مخالف ایک گروپ نکلا اور ون کیا کہا ایم was to replace christianity with a religion of reason christianity is absurd christianity is a nonsense so let's talk about reason and to eliminate superstition Home Obscurantism Religious influence over public life Religious influence Over public life And abuses of state power This is the modern Illuminati Same agenda Religion سے لوگوں کو دور کرو Religious بندے کو Loser دکھاؤ Movies میں اسے ہوتا ہے TV series میں اس کو ناکام دکھاؤ اس کو extremist دکھاؤ تاکہ لوگ جو ہے ویسے ہی در جائیں Religion کے نام سے ہی در جائیں اور atheism تو ان کا پھر بہت بڑا ہتیار ہے شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب لوگ اس کو negate کرتے ہوں گے اور پھر بھی exist کرتا ہے This is the height of happiness کہ میں exist کرتا ہوں پھر بھی negate کرتے ہیں So this gives him extra power کہ میں کروں کام Freemasons Eye of providence وہ جو آپ ایک eye دیکھتے ہیں The all seeing eye The eye of enlightenment آپ اس کے symbols دیکھتے ہیں آپ یہ والا symbol دیکھتے ہیں اکلٹ میمبرز کو کرتے ہوئے اس کی کیا ہسٹری ہے اس eye کی This is the all seeing eye جس سے وہ help مانگتے ہیں Rain man بھی کہتے ہیں اپنے songs میں Oh rain man Bestow rain upon me بارش برسا مجھ پہ تو یہ rain man کون ہے اور بارش کیا ہے یہ بھی ایک science ہے پوری Rain man basically میرے نزدیک ابلیس ہے کیونکہ obviously ابلیس is controlling everything he's there Freemasons کی history میں آپ کو بتا چکا ہوں سلطان سلاودین ایوبی کے دور میں اور Freemasons اور Illuminati کے بارے میں جو conspiracy theorists کہہ لیں یا اکلٹ researchers کہہ لیں وہ ہی کہتے ہیں کہ musicians politicians highly influential لوگ society کے وہ ان کے گروپ کو join کرتے ہیں especially politicians policy makers اور وہ لوگ ان سے inspire ہوتے ہیں جب شیطان جا کر انہیں اپنے کچھ tricks دکھاتا ہے اپنی پاور دکھاتا ہے I don't know X-Men آپ نے دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی ہے اس میں Sebastian Shaw جو ہے وہ war کرواتا ہے رسیا کی اور امریکا کی اور جب وہ نہیں مان رہے ہوتے مسائل لانچ کرنے کے لئے تو وہ بڑا کچھ دکھاتا ہے this is just one scene of that movie یہ movie میں اس لے کوٹ کی ہے not to encourage you to watch movies but because they are showing things they are giving hints in their own movies okay so this is what he does یہ ان کا ایک گوڑ شیپ گوڑ گوڑ فیسٹ گوڑ کیا نام ہے بیفومت بیفومت ان کا بہت پیچھے سے یہ چلا آرہا ہے so called گوڑ یہ 12th سنچری پینٹنگ 12th سنچری پینٹنگ 12th سنچری میں یہ مجسمہ یوں کر کے کھڑا ہویا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایسے cool sign ہے ایک symbol ہے cool ہونے کا okay hashtag cool تو اس کو کس نے سکھا دیا 12th سدی میں hashtag cool کس نے time travel کر کے اس کو گا گے ایسے photo کی چوب یہ پینٹنگ ہے اس کی okay so this is an evil sign although i know some people don't intend to do evil they just do it ہم بھی کیا کرتے رہے تین age میں but this sign means a lot of things and baphomet کا جو آپ latest دیکھ رہے ہیں design latest اس کی جو image ہے وہ یہ ہے there are some very influential figures in illuminati freemasonry and satanism some of them alistair crowley who claimed کہ مجھے وہی آتی ہے میرے سے god آکے بات کرتا اس سے کیا god کیسا ہے تم نے god کو جب دیکھا اس نگاہ اس کی بکرے جیسی شکل ہے گوڈ شیپ ہے بلکل یہ بیفومیٹ کی image اس نے بیان کی انٹن لوی کے سیٹن اس چرچ آف سیٹن اس کا فاؤونڈر and الیفیس لیوائی this is a فرنچ میجیشن فرنچ فیلوسفر اس کا بہت بڑا رول ہے جرمنی اور فرانس میں فری میسنری پہلانے میں یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں discussion جو ہماری ہوئی ہے what is to be learned from all this کچھ تو ہے okay this is the thing to be learned illuminati ہے فری میسن ہیں کون ہے لگن کچھ تو ہے تب ہی تو یہ لوگ ہے نا ورنہ یہ لوگ کو کیا پڑی دنیا چھوڑ کے اچانک سے church of satan بنا لیا اچانک سے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی اور especially جب ہمیں قرآن سے hint مل رہا ہے کہ اس کے حضب ہیں اس کے وہ meeting کرتا ہے نجوہ کرتا ہے secret councils کرتا وہ فہوش کاموں کا آرڈر دیتا ہے اپنے لوگوں کو ایسے فہوش کام جتکے میں نام نہیں لے سکتا تاکہ انرجی ملے شیعتین کو اور پھر وہ ان کو آرڈر کرتا پالیسیز بنا کے دیتا ہے تو میں تو اس کا 100% قائل ہوں کیونکہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی مجھے اس کے بہت سے دلائل مل رہے ہیں so this is a basic introduction of illuminati now what they are up to کیا کرنا چاہتے ہیں illuminati میں آپ کے سامنے کوئی سٹیٹیسٹک رکھوں گا کہ اس وقت ہم کس فتنے کو فیس کر رہے ہیں کبھی ہم سنا کرتے تھے جنریشن برباد ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جنریشن برباد ہو گئی ہے جنریشن برباد ہو رہی ہے یہ ایک پرانا سنٹنس ہے جنریشن برباد ہو گئی ہے ہم نے کوئی اپروپریٹ ایکشن نہیں لیا تو ہم بہت دور چلے جائیں گے اور اس کے کونسی کوئنسی میں بتاؤں گا illuminati they control the Hollywood بہت ساؤنڈ ہے Alex Jones ایک بندہ ان دو کو David Iick اور Alex Jones کو آپ سرچ آؤٹ کریں ڈاکیمنٹریز دیکھ سکتے ہیں آپ music and illuminati and there is a very good islamic documentary it is called the army of satan اس کو ضرور دیکھے گا army of satan rational بیلیور کا channel time کم ہے اس لئے میں آپ کو سورس کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلے آپ کو پتہ لگے کہ کوئی تو کچھ کر رہا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے مہیں اکی we are living like zombies and we are creating thinkers not not thinkers we are creating receivers not givers who جہاں سے جب واپس جائیں گے تو دیر بی lots of fitnas اور دوبارہ سے وہی life شروع ہو جائے اللہ یہ کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دی اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے سو yes let می talk about music industry first and foremost جی سال میں کتنے گانے بنتے ہیں امریکہ میں صرف امریکہ میں ایک سال میں کتنے گانے بنتے ہیں any hint any idea کوئی نمبر دے دیں مجھے one million songs کے یہ statistics کے جسے references چاہیے انڈ میں مجھ سے لے سکتا میں یہاں نہیں ڈالے one million songs release every year ایک average hit song average song جو ایک hit song اس پہ average amount 18,000 دولار آتی ہے this is the amount they are spending on these things with an agenda entertainment is not merrily entertainment it has an ideology it has a background it has an agenda the song scream by michael jackson is the most expensive song in the history seven million dollars seven million dollars I think پورا afrika اس سے چل سکتا 2013 this woman میر لاغیور ہدایہ this woman britney spear میرے دور کی جو top کی singer تھی ہم نے اکٹھے a levels کیا میرا a level سنتے گزرا تو this woman okay she is the symbol of feminism modern feminism and she is the symbol of let me tell you جو کپڑے اتر وائے ہیں west میں بچیوں کے she is that symbol ان کے گانے جو گانا آپ کو نظر آرہ ہے work b i t ch اس کے lyrics آپ چک کریے گا 0.85 million ڈالر اس کی لاغت ہے اس گانے کی اور اس کے lyrics ڈالر 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 کہ اتنا بڑا اتنی بڑی انڈسٹری 51.5 billion US dollars in 2018 پیسہ کما رہے ہیں they want customers they are not sincere they don't care social effects کیا ہے society of effects کیا ہے بچے تباہ رہے ہیں families میں لڑائیاں ہوتی ہیں بچے گند سن رہے ہیں drugs کر رہے ہیں rock and roll sex and party they don't care as long as you are paying them as long as you are supporting them big industry most popular song thriller okay by michael jackson you should check out its lyrics very dark lyrics about a demon who's coming at night about to overpower you this demon okay in the song thriller gundam style the first video on youtube to hit 1 billion views gundam style the dance that children do is a special dance you will research who were flying fire they were flying fire and they were paying to Satan to homage to pay for rap songs rap music streaming is now the most popular than ever with an on demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018 most hip hop songs what is their theme they contain references to drugs sex violence aimed at women average youth how many songs they listen to how many songs they listen to 2.5 hours per day an average youth listens to songs some people listen to 20-20 hours and they listen to their eyes they're broken about one third of hit songs these characters I'm showing you about one third of hit songs including three quarter of rap songs have some form of explicit reference to drug alcohol or tobacco use a new study a new study found in 2008 92% of 174 songs that came into the billboard top 10 charts they contain reproductive messages what are reproductive messages this is a research reproductive messages are sex related phrases describing body part figure sex act sex appeal arousal okay this is the main theme of hip hop songs how much a concert cost let's talk about concerts okay those people are spending so much money in concerts they're spending some agenda right for a popular concert you need an arena which costs 20,000 per night you need an amphitheater 10,000 per night sound system 1,000 advertising needs 5,000 concert ticket range up to $624 to $282 $624 $624 $7,000 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 this is the you know dilemma that people made so so that people are and are in thousands who will spend $80,000 just to go and listen to these things this is what I have said sex related phrases and you know there what happens I don't need to music industry we are talking about and what's the effect drugs in Pakistan how many are the charities sorry to use this word but yes yes how many young people work in Pakistan in Pakistan any idea yes 89 lakh there are 89 lakh drug addicts in Pakistan and how many people die every day because of drugs the news dot com dot pk any idea how many people die of drug related issues in Pakistan 700 every day 700 recently my class fellow from GIKI he died and he was married one daughter and he died recently heart stroke okay and I know another person who died at the age of 25 because of these issues lumps so this is real people okay this is not fake here we are not doing entertainment this is the effect after effect of these things rap songs hip hop and thug life all these things gaming industry 9000 games are created every year 9000 games are for your children and I don't have 90 lectures in the year so you know the counter dose that's coming which is coming which we will go including us brother and he talked about the jali fitne it it is not that prophet said to go to you have to isolate yourself from these things okay and 100% the jali follow so 9000 games every year studies have shown that the average youth spends around 13 hours per week playing games and what these games contain 80% is explicit content R rated PG 13 most sold game ever which is GTA 5 grand theft auto 5 12 sphere instances of sex in that game one of the main characters is having you know this with another guy's girlfriend infidelity one of the task is to create a sex tape and there are many strip clubs where the person is hero is and some tasks are so this is GTA 5 we are spending these things resident evil 4 this door and this was in G.I.K.I. this is a very hit game 9.5 ranking this is a door and this door behind evil villain and this is a door of Masjid Nabbi they copied it from there so Illuminati Freemasons they have this agenda that they intentionally you know insult religion they intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil the shateen because they have to insult religion and religious symbols Quran the door of Kaaba devil may cry three look at this door and before opening this door he says behind this door is civilization that inspired fear okay a foundation that brought out fear a perfect islamophobic agenda Kaaba ka door and Kaaba ka door a foundation that brought out fear and this is the exact scene you know this character is standing there this game dark messiah to her talked about you know the child having one eye flawed why is this one eye flawed okay you should think dark messiah the game xbox 360 children play these games and who is standing behind him who is inspiring him this dark messiah which one eye is wrong Satan Iblis is behind him what you think jokes okay they are just you know this is entertainment this is art this is they are sitting and they make painting this way no these mean a lot of things that he is coming and he is going to get you whether you like it or not and he is getting you okay I'll tell you in the end how he is getting us movie industry 600 movies every year Hollywood would release karta cheso movies humare liye humare bach chon ke liye release karta gun violence in PG-13 movies has tripled source CNN 94% of the most popular movies since 1985 contain at least at least one reference one scene and half of those involve a gun violent scene 1993 ke statistics ke mutabik teens aged 12 to 17 they committed a crime involving gun 52 juveniles per 1000 juveniles okay this is the crime rate oscar award winning movie this I am just quoting just to tell you the moral compass ke moral compass humara kya hai departed it has 237 uses of F and 24 uses of SHIT this is the moral compass they don't care okay F word S word you know as long as the script is good as long as you know it entices people it can win an oscar this is the moral compass they have created okay south park cartman apni ammi ka jo hashar karta hai so I'll come to it then you can see this evil number 9 1 1 which is very meaningful in kabbalah 9 10 is the number of gods so they intentionally skip 10 and they jump from 9 to 11 so 9 1 symbolism in the movie you can see 9 1 1 attacks there is a reason they chose this state because my nasdik was satanic ritual sacrifice so that you know iblis can call some rebellious devils out of this sacrifice into that area USA so that dunya me shar phele okay so kuch to hai religious symbols ko mazak ura a jana 9 1 1 ka dikhana triple six ka dikhana singers Beyonce ke concert me exact wo symbols use ho na joh egyptian symbols hai or joh anti christ ke symbols hai okay there has to be some you know kuch haqeqat to hai tv industry according to estimates by fx networks you know research the number of scripted tv series aired in the united states reached 487 487 tv series her saal nikleti hain average person in the u.s spent 7 to 10 years of their life watching tv paakistani shayyad hum tv dhekht 13 saal guzar deyte hain aik swal qiamet wal dhekhta rahao jinn meh dhajiyan uđai jari thi mere nabi ki teaching sa aur mujhe shifaat chalye yeh humara jvaab hooga baho bhi studies an average american youth will witness 2 lakh violent acts before reaching the age of 18 2 lakh violent acts a american youth dhek leta studies analyzing the content of popular cartoons noted that they contain up to 25 violent acts per hour and tom and jerry very violent cartoon series most watched cartoon series and revenge obviously tom and jerry made revenge teach the kids revenge do every thing do and and after that he did something with you now it's time for revenge most watched cartoon series is this evil cartoon series called family guy is critical always criticizing things everything is a joke in this you know tv series her cheese mzak her cheese ka mzak ڑاؤ اسی لئے ہماری youth ka mzaj بن چکا her cheese ka mzak her cheese pe mzak her cheese me shugel lgana there has to be a joke in everything jb tk joke nj ho shugel nj ho or youth ko my اکثر bát کہت kabhi a this is me ok us time nj pata lgta na us time flow me pata nj kya 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 bata hum kya 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 tv series game of thrones budget 15 million dollar per episode can you believe it 15 million dollar her episode to show what 82 staggering nude scenes nudity of 108 minutes in that tv series a whopping 51 celebrities have bared all on the show 36 women and 15 men references to incest orgies brothels having extra marital affairs wo cheeze jis pa Allah ne qaum ko taba kya qaum elud city of pompey wo cheeze glamorize karke tv series dikha rhi hai or believe you me religious law ba ki to ba ba they defend ki nai koi bat nai scenes a ge ho sakti hai they defend these things nai information baut a chhi hai seekhne me baut kuch hai nabi sallam ki teachings ki dhajiyan bach joh joh banda game of thrones resist nai kar sakti woh dhajal ko resist kare ga game of thrones ka joh bandha wait kare raha hai or resist nai kare sakti us ka ha 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 kata episode delete kare woh dhajal ko ja ke face kare kare dhajali fitne se bache ga what kind of a generation we are creating it takes a lot of courage to delete one episode to delete these things and we say we have a peace to our heart where is that a where are are greatest where are we lost this is the love for رسول اللہ ایسے لوگوں کو شفاعت ملے گی ہم واموٹ آگے چلے ہیں کہ نیٹ فلکس دیکھتے رہے ہیں اب شفاعت دے دیں تو شفاعت بڑی مشکل ہو جائے گی اللہ اکبر ایٹی ٹو نیوڈ سینس ایمان والوں آدم کے بچوں ننگے نہ ہو جانا جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کیا اور ویسٹ کو کر چکا ہے ابلیس and they call it art art ہے جی art ہے this is part of the show this has to be shown because this is what happened so we have to show it as part of the art it's tricky this money is enough to feed at least 4.8 billion people a day every year close to 15 billion in profit okay porn industry 15 billion in profit this is the profit annual profit and hollywood کا profit 12 billion ہے porn sites get more visitors each month than netflix amazon and twitter combined 75 gb data her second ڈالا جاہا ہے porn websites 75 gb data every second is being fed every 39 minutes a porn movie is made 12 percent of all the content on internet is porn save your kids 3,075 dollar is spent every second on porn most watch category is incest and this thing it's homosexuality so this tells you the preference of people no matter incest be very fast 79 percent of porn have used marijuana and 50 percent have used some kind of a drug so interrelated okay porn and drugs are interrelated most girls sexually abused because of this drug one in five mobile searches are for porn 28,000 users watch pornography every second okay this is the world we are living in 88 percent scenes in porn film contain acts of physical aggression and these statistics go on and on and let me tell you some very scary statistics 68 percent of divorce rates okay divorces they involve one party meeting a new lover over the internet 56 percent parties involved their partner having an obsessive interest in pornography divorces ki baat badi waja ke the partner got into pornography and that's it advertisement industry the spending is 550 billion u.s. dollars just to brainwash us just to make us consumers consumerism just to you know make us zombies who are receivers who are not givers who just want everything they will eat everything like everything river tibrius we will eat everything then we will not eat the meat the thing is that it will not come like this the food the food first the ground will be prepared for them consumerism everything foreign instant gratification not it will be thrown to my mom i will be happy this i will be happy samsung iphone now there is a reason because these things are creating zombies okay how much mobile ad the mobile industry spends about 71.8 million u.s. dollars and it is expected to explode to more than 247 billion an average person is served over 1700 hundred banner ads per month you can see 1700 banner ads average and what are the majority of them do you know okay good you are watching a clip you are watching you are watching you are watching something on the side something comes down something comes down and after that it is triggered and after that it will get where they reach I don't want to mention advertisement industry how did women's role change this is scary this is very scary gallop this is scary this is scary japanese women do now don't want to marry women's portrayal how did advertisements change in 1980s they used to show a woman as a super mom who also takes care and does a job and does a household course by the 1990s dramatic changes had occurred in the depiction of women in advertising slang terms for women were used a fox a tomato a doll and a chick and I don't want to mention indian songs and hence the outcome is eating disorders you know females they are complex that I don't know I don't know I am happy I am happy they eat food in Australia this disorder aneurysia nervosa when they eat food and then so that it doesn't get digested they put their fingers and they turn and they turn they eat food that's why they eat that let's go this is the world we are living in what are the consequences to conclude consequences my brother and sister this is that if these things do not work and if you have not sport that areas and organizations who are doing against them who are speaking against them who are spreading Islam and youth especially inspire if you have not done so in 10 years you will not see your children zombies who are absolutely insensitive people who just want and they will never give 10 in 10 years in 10 years if you have married a average looking girl will not get married and even and even if she gets married she will get married to a pervert she will get married to a zombie this is the kind of world we have created so please open your eyes otherwise this is the kind of statistics I have these statistics with me time doesn't allow please open your eyes this is not a joke this is not an entertainment satan is out there he is working tirelessly day and night whereas we have closed our eyes we are you know following him blindly we don't even know we are following him the jail is about to come and a battle is upon us and this battle has already started in your homes it's there and it has entered into the hearts of your children if nothing is done then you will see the after effects after 10 years I am telling you this not afraid inshallah for solution Lord will be talking to you but my job was to open if anyone not open especially youth then he اپنے اردگرد دیکھ لیں ایسے ایسے ڈس آرڈرز آپ کو نظر آئیں گے جن کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا 12-13 سال کا بچہ obsessive compulsive disorder اور bipolar mania disorder کا مریض ہے ہر گھر میں ایک سائیپو پیشنٹ موجود ہے just look around you I don't need to explain you any more thing open your eyes spiritual eyes سے دیکھیں حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو دجال کی forces سے بچ جائیں اور جو امام مہدی کی forces کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھلی رکھیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کرت عائن وجعلنا للمتقین امام جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ